اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈیپٹی اسلامیات کے سٹوڈنٹس کے لیے لیکچر نمبر دو حاضر ہے پہلے لیکچر میں ہم نے فنڈامیٹ اپلیفز اینڈ پریکٹیسیز آف اسلام اس کا انٹرو پڑھا تھا ہم نے آج اس کے کچھ حصے پر ہم ڈیٹیل دیکھیں گے اس پر سرچ کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ فنڈامیٹر بلیفز کے اندر ایمان امفصل آپ نے یاد کر لینی ہے امید ہے سٹوڈنٹس نے ان کو یاد کیا ہوگا اب ایمان امفصل کے اندر ہی فنڈامیٹر بلیفز ہیں یعنی کہ بنیادی عقائد ہیں اور سٹوڈنٹس سے ریکویسٹ ہے کہ کاپی پہن لے لیں ساتھ ہی ساتھ نوٹس بناتے جائیں تاکہ بعد میں کوئی بات پوچھنے پڑ جائے تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں فنڈامیٹر بلیفز یعنی کہ عقائد ہے اسلام کیا ہیں سب سے پہلے تو ہے آمن تو باللہ آمن تو باللہ یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان آمن تو میں ایمان لائی باللہ ہی اللہ تعالیٰ پر میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لائی اس پر مختلف قرآنی آیات ہیں ان میں سب سے جو چھوٹی قرآن پاک کی جو صورت ہے بہت آسان جس کو ہر سٹورم یاد کر سکتا ہے اور چونکہ پیپر میں ہم نے قرآن پاک کی آیات تو حوالہ بھی دینا ہوتا ہے تو اس لئے وہ بہت آسان ہے تو وہ میں آپ کو آیت بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں ترجمہ بھی وہ ہے صورت الاخلاص قل ہو اللہ واحد کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے اللہ الصومت اللہ بے نیاز ہے لم یلد ولم یولد نہ وہ کسی کے ولاد ہے نہ ہی اس کی کوئی ولاد ہے ولم یکل لہو کفو ونحد اور وہ کسی کا بھی ہمسر نہیں یعنی وہ اکیلی ذات ہے یاد رکھیے گا جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں تشریف لے حضرت حضم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ان کی اول اول جو دعوت تھی وہ اسی آمنت باللہ پر تھی یعنی کہ کلمہ توحید کی تھی یہ اور بات ہے کہ ہر نبی کا کلمہ اور ہوتا تھا جیسے کہ حضرت حضم علیہ السلام لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ ٹھیک ہے اسی طرح لا الہ الا اللہ عیسی روح اللہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جتنے بھی انبیاء آتے تھے وہ اول اول توحید کی دعوت دیتے تھے کلمے کا پہلا حصہ اگر اس پہ آپ غور کریں تو وہ توحید سے متعلق ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہے تو قرآن پاک میں بھی جا بجا اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور اپنے ایک ہونے کا اقرار کیا ہے اور مومنوں کو اس بات کی دعوت دی ہے کہ وہ اسی کی عبادت کریں اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں تو پہلا عقیدہ یہی ہے کہ ہر مسلمان جب بھی اسلام میں داخل ہوگا تو تب تک وہ مومن نہیں ہوگا جب تک کہ وہ پہلا عقیدہ یعنی اپنے عقیدہ توحید کو اپنے دل کے اندر راسخ نہ کر لے اختہ یقین کے ساتھ اس کو قبول نہ کر لے تو عقیدہ جو لفظ ہے وہ نکلا ہے عقد سے عقد کا مطلب ہے مضبوطی سے گرہ باننا مضبوطی سے کچھ چیز کو تھام لینا اور ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ اس کو کوئی بھی چیز کوئی بھی رکاوٹ یعنی کہ اس کو تبدیل نہ کر سکے اس کو کہتے ہیں عقیدہ اچھا تو عقیدہ توحید جو ہے وہ سب سے پہلے آمند باللہی وہ ملائکت ہی وقت بھی وہ رسول ہی یہ جو ایمان مفصل ہے اس کے اندر سب سے پہلا جو حصہ ہے وقیدہ توحید اچھا نمبر دو ملائکتی ملائکہ جو لفظ نکلا ہے یہ ملک سے نکلا ہے ملکن ملکن کا مطلب ہے فرشتہ فرشتہ کے لئے اردو میں قاسد کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے پیغام دینے والا تو اللہ تعالیٰ کے لا تعداد فرشتے ہیں بے حد و حساب فرشتے ہیں اس پر بھی مومن کا عقیدہ ہونا ضروری ہے اور عقیدہ کس طرح کا ہونا چاہیے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے نورانی مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے قدرت سے پیدا کیا ہے اور ان کا کوئی جسمانی وجود نہیں ہے لیکن وہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ کام لگائے ہیں بس وہی کام کر رہے ہیں نہ وہ کھانے کے موتاج ہیں نہ پینے کے موتاج ہیں نہ شادی بیعہ کے موتاج ہیں نہ رزق کمانے کے موتاج ہیں بس صرف اور صرف جو جو جوٹیاں اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ لگائی ہیں اسی کو انجام دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا کوئی اس طرح کا واسطہ نہیں ہے کہ وہ اس کی حکومت میں اس کا ساتھ دے رہے ہیں یہ شرک میں آ جاتا ہے تو اس لئے فریشتوں پر اس طرح کا ایمان کہ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق سے زیادہ کچھ نہیں ہے تو یہ ایمان ہونا چاہیے مزید تفصیل آگے ہم پڑھیں گے تو فی الحال یہ جو ہے میں سمری کے طور پر آپ کو یہ جو ہمارے عقائد ہیں وہ میں بتا رہا ہوں تو فریشتوں پر کس طرح کا ایمان کہ فریشتے اللہ تعالیٰ کی صرف نورانی مخلوق ہیں وہی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے وہی حکم بجا لاتے ہیں تو اس میں سوال آ جاتا ہے چند مشہور جو فریشتے ہیں ان کے نام گیا ہیں تو سب سے مشہور ترین جو فریشتے ہیں ان میں حضرت جبریل علیہ السلام کا نام آتا ہے ان کو روح القدس بھی کہا جاتا ہے روح الامین بھی کہا جاتا ہے تو ان کا کام کیا تھا ایک تو یہ فریشتوں کے سردار ہیں اور پھر جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجے ہیں نبیوں کے طرح وہ وحی لاتے تھے اللہ تعالیٰ سے اور آ کر نبی کو وہ وحی یاد کرواتے تھے بتاتے تھے سناتے تھے تو یہ حضرت جبریل علیہ السلام کا کام تھا اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام ترتیب آگے پیچھے ہو سکتی ہے لیکن جو مشہور فریشتے ہیں ان میں ایک حضرت جبریل علیہ السلام بھی ہیں جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ موت کے فریشتوں کے سردار ہیں ٹھیک ہے ان کے ذمہ ہے روح قبض کرنا یعنی جتنے بھی جاندار ہیں ان کی روح قبض کرنے کی جو ذمہ داری ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزریل علیہ السلام پر سوپی ہے اس کے بعد ایک اور فریشتہ ہے حضرت مکائل علیہ السلام ان کے ذمہ دو کام ہیں ایک تو ہے اللہ تعالیٰ کی حکم سے رزق کی تقسیم جس کو جتنا رزق دینا ہے کس راستے سے ذریعے کس ذریعے سے دینا ہے کس راستے سے دینا ہے کس وسیلے سے دینا ہے کتنا دینا ہے یہ حضرت مکائل علیہ السلام کے ذمہ ہے اور پھر ان کا دوسرا کام بارش کا برسانہ تو یہ حضرت مکائل علیہ السلام کی ٹیوٹی ہے ٹھیک ہے اسی طرح اسرافیل علیہ السلام جو کہ سور پھوکنے پر معمور ہے جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا قیامت کا نظام قائم ہونے لگے گا جب اللہ تعالیٰ ارادہ فرمائیں گے قیامت کا نزول فرمائیں گے اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ وہ سور پھوکیں وہ سور پھوکیں گے جس کی آواز سے تمام جاندار مر جائیں گے فنا ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو بھی وفاد دیں گے پھر دوبارہ زندہ فرمائیں گے پھر ان کو حکم دیا جائے گا سور پھوکنے کا اور یہ سور پھوکیں گے اور تمام جو فنا ہو چکے ہوں گے وہ زندہ ہو جائیں گے تو یہ اسرافیل علیہ السلام کی جو جوٹی ہے وہ یہ ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سے فریستے ہیں کوئی سورج نکالنے پہ کوئی سورج کو غروب کرنے میں کوئی چاند پہ مقرر ہیں کوئی پہاڑوں پر مقرر ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لا تعداد بے حد و حساب فریستے ہیں جو مختلف امور سرانجام دے رہے ہیں تو فریستوں پر اس طرح کا ایمان یہ وہ اللہ کی مخلوق ہیں اس کا حکم بجا لاتے ہیں تو جب ہم مذاہب کے بارے میں ڈسکس کریں گے آگے جو ٹاپک آنا ہے تو اس میں وہ جو فریستوں کو کوئی کیا بنا لیتا ہے کوئی کیا بنا لیتا ہے اس پر ہم وہاں پہ جا کے ڈسکس کریں گے اچھا یہ ہو گیا پوئنٹ آمد باللہ و ملائکتی دوسرا پوئنٹ سا آگے ہے وہ کتبی کتب کے لئے ہم اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کتب کا اور اس کی واحد ہے کتاب تو اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی کتب جو آسمانی کتب ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مختلف عدوار میں اپنی انبیاء پر نازل فرمائی ہیں ان پر ایمان لانا یہ بھی ضروری ہے یہ ہمارے عقائد میں سے ہے یہ وہ برحق ہیں اور سچ ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو مشہور ترین کتبیں ان کے نام اب ذہن نشین کر لیں ایک ہے تورات دوسری ہے زبور تیسری ہے انجیر اور پھر جوتھی ہے قرآن مجید مختلف صحائف بھی تھے کچھ کتب صحائف کی شکل میں تھے بعد میں بھی صحیف اکٹھے ہوئے تو کتاب کی شکل اختیار کر گئے کچھ احقامات کی شکل میں بھی تھے تو ان پر بھی ایمان لانا یہ ہمارے عقائد میں شامل ہے لیکن ان سب کتب کو جتنی جو وقت اور حالات اور انبیاء پر نازل کی گئی تھی اب ان پر عمل کرنا واجب نہیں ہے بلکہ قرآن پاک پر عمل کرنا اب واجب ضروری ہے اور اسی کے متعلق ہی سوال ہوگی ایمان کیا ہونا چاہیے کہ وہ کتب جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں وہ برحق اور سچ جیسا کہ فرشتوں پر ایمان لانا برحق اور سچ فرشتیں موجود ہیں اسی طرح کتب پر ایمان لانا کے کتابیں بھی جو نازل کی گئی تھی وہ برحق تھی اور سچ تھی اور اب جو ہمارے پاس قرآن مجید ہے وہ بھی برحق اور سچ ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے اور اسی پر ہم نے ایمان لانا ہے اور اس کی احکامات پر عمل کرنا ہے تو یہ ہو گیا عقیدہ اس کے بعد ہے آمنت باللہ یہ ہو گیا بھلائکہ یہ ہو گیا خطبی خطب والا یہ ہو گیا آگے وہ رسولی رسولوں پر ایمان اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی اصلاح کے لئے ایک لاکھ چوبیس سزا پیغمبران بھیجے ان سب پر ایمان لانا ہر مسلمان پر فرض اور یہ عقیدہ مشامل ہے جب تک یہ عقیدہ نہیں ہوگا دل کے اندر پختہ نہیں ہوگا کہ انبیاء اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے نیک پیغمبر تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے چونے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لئے ان کو چون کر انسانوں کے درمیان سے ہی چون کر اور انسانوں کی اصلاح کے لئے ان کو منتخف فرمایا تھا اس طرح کا ایمان رکھنا یہ بھی ہمارے عقائد میں شامل ہے تو تمام انبیاء پر ایمان یہ بھی ہمارے عقیدے کا ایک حصہ ہے اور سب سے بڑھتر یہ کہ آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا چونکہ ہر نبی جترے بھی انبیاء آئے ہیں کوئی کسی مخصوص قوم کی طرف ہوتا تھا کسی مخصوص قبیلے کی طرف ہوتا تھا کسی مخصوص ملک کی طرف ہوتا تھا کسی مخصوص علاقے کی طرف ہوتا تھا اور کسی مخصوص حکم کے لئے ہوتا تھا کوئی ایک حکم کے لئے کوئی چاندہ حکامات کے لئے جس قوم کے اندر برائی زیادہ ہوتی تھی جس قسم کی برائی ہوتی تھی اس برائی کو ختم کرنے کے لئے ہوتا تھا لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام حکامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام حقائد جتنے بھی انبیاء علیہ وسلم جتنے بھی احکامات لاتے رہے ان کی تکمیل کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خاتم النبیین کا لفظ استعمال ہوا جس کے لئے ہم نے ایک علیہ در ٹاپک رکھا ہے ختم نبوت کے نام سے وہ ہم انشاءاللہ اس پر تفصیلاً بحث کریں گے تو یہاں پہ ہم صرف یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا حقیدہ ہونا چاہیے کہ جتنے بھی انبیائے ہیں وہ برحق اور سچ تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث فرمایا تھا اور آخر میں حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا یہ ہمارے عقیدہ کا حصہ ہے اچھا آمن تم اللہ ہو گیا ملائکہ کتب رسل اور اس کے بعد آگے ہے یوم الآخر آخرت کے دن پر امان جب تک آخرت کے دن پر امان عقیدہ مکمل نہیں ہوتا اس وقت تک انسان زندگی بے لگام ہو جاتی ہے انسان کی کوئی بھی انسان اپنی زندگی کو صحیح مہنے میں گزارنے کے قابل نہیں ہو سکتا وہ جانور کی زندگی ہوتی ہے جس طرح مرضی چاہے گزارے آئے کھائے پیئے اور چلائے ہیں تو اس لئے آخرت پر امان اور یہ عقیدہ پختہ ہونا ضروری ہے اور آخرت کے متعلق جتنے بھی نظریات ہیں جیسا کہ آخرت پر عقیدہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے مقرر فرمایا ہے کہ آخرت برحق ہے پرانی قومیں پرانے لوگ بہت سارے جو کفار تھے مشرقین تھے وہ اس چیز کے قائل ہی نہیں تھے کہ آخرت کا وجود بھی ہے کہ جب انسان آیا دنیا میں اور پھر وہ دنیا سے چلا جائے گا اس کے بعد پھر کیا دوبارہ زندہ کیا جائے گا ہاں تو اسلام نے آگے اس کی تبلیغ فرمائی کہ جی آخرت بھی ایک چیز ہے اور وہ اس کے متعلق کی عقیدہ ہونا کہ واقعی آخرت کے اندر ہم سب اکٹے کیا جائیں گے آخرت کا جو لفظی مطلب ہے وہ ہے بعد میں آنے والی ٹھیک ہے بعد میں آنے والی جو چیز ہے اس کے لئے آخرہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو آخرت کے لئے کیا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دن تمام انسانوں کو اکٹھا فرمائے گا اور اس سے حساب پتاب لے گا جو اچھے عمال ہوں گے جن کے اچھے عمال ہوں گے ان کو جنت نصیب فرمائے گا اور جن کے برے عمال ہوں گے ان کو جنن تو آخرت پر عقیدہ یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے اچھا اس کے بعد ہے اردو میں ہم تقدیر کا لفظ استعمال کرتے ہیں عربی میں یہی لفظ استعمال ہوا ہے والقدر اور تقدیر پر ایمان لانا یہ بھی ہمارے عقیدہ میں شامل ہے تقدیر دو طرح کی یہاں پہ ذکر کی گئی ہیں قدر خیری اور قدر شر یعنی کہ اچھی تقدیر اور بری تقدیر عام طور پر کیا آتا ہے انسان سمجھتا ہے کہ اگر اچھا کام ہو جاتا ہے اسے تو وہ کہتا ہے کہ اس میں میرا کمال تھا جب اس سے کوئی کام بگڑ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے اس میں جو ہے دیکھیں میری قسمتی خراب تھی یہ اللہ تعالی نے میرے ہی نصیب میں لکھا تھا تو یہ اس طرح کی جو تقدیر ہے اس سے منع کیا گیا ہے بلکہ یہی عقیدہ رکھنا کہ قدر خیری و شر من اللہ تعالی چاہے وہ اچھی تقدیر ہے چاہے وہ بری تقدیر ہے وہ اللہ تعالی کی درف سے ہے اس پر عقیدہ رکھنا بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے آگے چلیں قدر خیری و شر من اللہ تعالی وَالْبَعْسِ بَعْدَ الْمَوْتِ یہ ہمارا جو ایمان کا جو آخری عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ موت اور اس کے بعد کی زندگی موت کو ماننا موت کو برحق سمجھنا اور اس پر یقین رکھنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اس سے متعلق قرآن پاک کے اندر مخاسمہ کیا گیا ہے بحث کی گئی ہے مشرقین مکہ سے منافقین سے کفار مکہ سے اہلِ غریش سے کہ وہ اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے تھے تو اللہ تعالی نے یہ عقیدہ بنا دیا کہ موت برحق ہے اور موت کے بعد کی جو زندگی ہے وہ بھی برحق ہے باعثی بعد الموت موت اور اس کے بعد کی زندگی پر عقیدہ رکھنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے تو ایمان کی تکمیل ان عقائد سے ہوتی ہے اور اس کے متعلق ہماری ایک اسلامیت کی کتاب جو کالیج کی درف سے چپوائی گئی ہے اس کا متعلق لازمی فرمائیں تو امید ہے کہ کچھ آپ کو سمجھا گئی ہوگی مزید آپ نوٹس بنا لیں اور کمنٹس کے اندر جو بھی آپ سوال کرنا چاہتے ہیں وہ آپ لازمی کریں میں انشاءاللہ پوری خوشش کروں گا کہ آپ کے سوال کا جواب دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور یہ یاد رکھیں کہ انشاءاللہ جو ہمارا لیکچر اگلا لیکچر ہوگا وہ اعمال سے متعلق ہوگا یعنی کہ پریکٹیسز آف اسلام یعنی کہ ارکان اسلام اجازت دیجئے سلام علیکم لیکن ساتھ ساتھ آخر میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ وڈیو کو شیئر بھی کریں اور جو چینل ہے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں اور یہ جو وڈیو ہے اس کا لنک ہے اس کو آپ شیئر کریں اپنے دوستوں اپنے طالب بیموں اپنے سٹورنٹس آتیوں کے ساتھ تاکہ ان کو بھی فائدہ سلام علیکم